بیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا طارا دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ لیے حاضر ہیں جس کا نام ہے بچی اور قرآن اس پرگیام میں ہمارے مختلف مختلف سیگمنٹ بھی ہوتا ہیں ہم اپنے پرگیام میں تلاوت قرآن پاک کو بھی شامل کریں گے وقار بھائی میں کہانی بھی سنائیں گے اور پھر بچی ان سے سوالات بھی کریں گے کچھ میں بھی سوالات کروں گا پھر وقار بھائی اس کے جوابات بھی دیں گے اور پھر ہمارا آخر میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے قرآنی ڈکشنری اور پھر جنید بھائی وقار بھائی سے تین الفاظ پوچھتے ہیں قرآن سے وقار بھائی ان کے جوابات دیتے ہیں تو آئے اپنے پرگیام کو آگے کی طرف لے کے بڑھتے ہیں اور اپنے پرگیام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے سبحان اللہ صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو پہرے پہرے بچوں اور کیڈز بدنی چل کے ناظرین اپنے پرگیام کو آگے کی طرف لے کے بڑھتے ہیں اور اپنے پرگیام میں شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک اور تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان رضا بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں حسان بھائی الحمدللہ رب العالمین اللہ کلی حال آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کلی حال جی آج آپ ہمیں کونسی صورت کی تلاوت سنا رہے ہیں آج میں آپ کو صورت تکاسور کی تلاوت سنا رہے ہیں سبحان اللہ جی شروع کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الهاكم التکاسور حتی زرتم المقابر کل لا سوف تعلمون ثم کل لا سوف تعلمون کل لا لہو تعلمون علم اليقین لترغن الجحیم ثم لترغن ها عین اليقین ثم لتسألن يومئذن عن الناعین صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید برکتہ عطا فرمائے جی آج ہم سنیں گے وقار بھائی سے کہانی جی وقار بھائی آج ہمیں آپ کس موضوع پر کہانی سنا رہے ہیں جی پرگرم ہے ہمارا بچے اور قرآن اور ماشاءاللہ بچے بھی ہم موجود ہیں سب خیریت سے ہیں آپ الحمدللہ تو یہاں جو بچے موجود ہیں اور جو گھروں پر بہت سارے بچے ہمارا یہ پرگرم دیکھ رہے ہوں گے تو اس پرگرم کے اندر ہم پیارے پیارے بچوں کو قرآن مجید کی جو باتیں جو قرآن پاک ہمارے لیے آیا اور بڑوں کے لیے بھی ہے بچوں کے لیے ہے سب کے لیے اس کے اندر ہدایت کی باتیں موجود ہیں تو کٹز مدی چینل کا جو یہ پرگرم ہوتا ہے اس میں کوشش ہوتی ہے کہ جو قرآن میں پاک کی باتیں ہیں ظاہر ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور بڑے تو چلیں پھر بھی اس کو سمجھ لیتے ہیں لیکن بچوں کے لیے کیا کریں تو بچوں کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو جو گھروں پر بھی بوجود ہیں بچے آپ بھی کوشش کریں اور جو بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کو بٹھائیں خود بھی بیٹیں تو آپ نے سٹوری سننی تھی واقعہ سننا تھا اور آج جو ہم واقعہ شامل کریں گے اور ہمارا موضوع بھی ہوتا ہے موضوع ہے آج کا ہمارا احسان کا بدلہ کیا ہے موضوع؟ احسان کا بدلہ احسان کیا ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ پہلے کہانی سن لیں اور یہ کہانی ریل واقعہ ہے ایک تو کہانی ہوتی ہے یہ چڑیا تھی یہ چوزہ تھا اور یوں کیا جنگل کا شیر وہ بھی سمجھانے کے لئے کہانی ہوتی ہے لیکن یہ تو ریل واقعہ ہے اور اس میں درس بھی ملے گا ہمیں اور موضوع ہے ہمارا احسان کا بدلہ احسان کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بھی سوال جواب کی صورت میں ان باتوں کو بھی ہم کلیر کر لیں گے جو واقعہ آج ہم سننے والے ہیں وہ بڑی پیاری شخصیات ہیں ایک ہے حضرت امام حسن ایک ہے امام حسین اور ایک ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم تو یہ تینوں شخصیات اب یہ بھی آپ شاید جانتے ہوں گے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ کن کے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے بیٹے ہیں بڑی عظیم ان کی شان ہے اب یہ تینوں شخصیات جا رہے تھے حج کو حج کرنے کے لئے جا رہے تھے اس زمانے میں اب ان کے ساتھ ایک اونٹ بھی موجود تھا وہ اونٹ جس پر کھانے پینے کا سمان تھا وہ کہا رہ گیا پیچھے رہ گیا اب ان کو بھوک پیاس محسوس ہوئی اب کیا کریں سمان کہا تھا اونٹ کے پاس چلیں وہی اونٹ کے پاس تھا اور اونٹ لے کر وہ کہیں چلا گیا یعنی پیچھے رہ گیا اونٹ کے اوپر لدہ وطہ اب بھوک لگ رہی اب کہا کریں تو انہوں نے کہیں وہاں پر دیکھا کوئی ایک بڑی خاتون ہے ان کا کوئی خیمہ تھا خیمہ جیسے ہوتے کپڑے کا ایسے گھر بناوا تو وہ ان کے پاس ترشیف لے کر چلے گئے اب ان سے کہا کہ بھئی پیاس لگ رہی ہے تو ان کے پاس کوئی بکری موجود تھی اس کا انہوں نے دودھ نکالا اور دودھ نکال کر ان کو پیش کر دیا اچھا دودھ پی لیا پیاس تو بھج گئی لیکن اب کا بھوک لگ رہی ہے کھانے کے لیے کچھ ہے ہمارے لیے تو انہوں نے کہا کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے ہاں یہ جو بکری ہے اس بکری کو ہی آپ جو ہے وہ زبا کر کے کھا لیجئے چنانچہ اس بکری کو زبا کیا کھا لیا اور اس طرح ان تین عظیم شخصیات کی اس خاتون نے خدمت بھی کی خدمت کرنے کی سعادت بھی حاصل کی اور انہوں نے پھر کہا کہ ہم قریشی ہیں جب سفر سے واپس آئیں گے تو تم ہمارے پاس آنا ہم تمہیں اس احسان کا بدلہ دیں گے ہم قریشی ہیں جب ہم سفر سے واپس آئیں گے تو تم ہمارے پاس آنا ہم تمہیں اس احسان کا بدلہ دیں گے تم نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے ہمیں کھانے پینے کو دیا تو جب ہم واپس آ جائیں گے ابھی تو حج کو جا رہے ہیں جب واپس آ جائیں گے تو تم ہمارے پاس آنا تو ہم اس کا تمہیں بدلہ دیں گے اب وہ آگے سفر پر چلے گا اب کیا ہوا پیچھے جو ہے وہ خاتون تھی جو بڑی ان کے پاس ان کا شور بھی آیا ان کے جو رسمنٹ ہوں گے وہ واپس آئے تو آنے کے بعد انہوں نے غصہ بھی کیا کہ بھئی یہ تم نے جو بکری تھی وہ پوری بکری کا چلو دودھ تو دودھ وہ بکری کاٹ کے انہوں نے کھلا دی اور کھلائی بھی کینے جنہیں ہم کوئی ایسے پہچانتے بھی نہیں کوئی اس طرح رشتہ داری بھی نہیں کوئی دوستی بھی نہیں اور تم نے وہ بکری بھی انہیں کھلا دی تو اب اس کو بڑا فیل بھی ہوا اور اس پر وہ غصہ بھی کیا خیر یہ بات گزر گئی اس کے بعد کیا ہوا ایک منطبہ جو ہے وہ دونوں میاں بیوی کو کوئی ضرورت پیش آئی اور وہ مدینے گئے کہاں گئے مدینے گئے اور مدینے میں ہی ان شخصیات کی رہائش تھی امام حسن ہو امام حسین ہو یا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نوہیں تو مدینے وہ گئے اب وہاں پر وہ پہنچے غریب بھی بچارے بہت تھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اونٹ کی جو مینگنیا وغیرہ ہوتی ہے وہ اٹھا کر چن کر جو ہے وہ بیچتے تھے تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے زیادہ وہ زمانہ تھا وہاں زرہ جانور وغیرہ اور ایسی چیزیں ہی زیادہ ہوتی تھی اب تو ہو سکتا ہے کوئی سوچ بھی رہے یہ کیسا گام ہے اب اس کا کوئی یوز ہوا کرتا ہو اس دور کے اندر کہ وہ جو اونٹ کی مینگنی وغیرہ وہ جمع کر کر اسے بیچتے تھے تو یوں ان کا گزر بسر ہو رہا تھا کہ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور وہ بڑی خاتون وہاں پر آئی ہوں گی گزری ہوں گی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا انہیں نظر پڑی تو وہ پہچان گئے اور یہ تو وہی بڑی خاتون ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا بکری بھی کھلائی تھی اس کو زبا کر کے کھلایا تھا اور اس کا دودھ بھی دیا تھا میں پینے کے لئے تو وہ فوراں پہچان گئے اس بڑیہ کو بلایا اور اس کو کہا میں یاد ہے میں کون ہوں مجھے پہچانی وہ پہچانی نہیں تھی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر انہیں یاد کرایا دیکھیں وہ خود بھول گئی تھی بظاہر تو چاہے تو کہ بھئی دیکھا دیکھ کے اور موں کر لیا کوئی پہچانی نہیں کچھ بات ہی نہیں ہوئی لیکن آپ نے خود پہچانا علیکہ وہ پہچانی بھی نہیں تھی اور پھر انہیں یاد دلایا کہ تم نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا ہم وہ مسافر تھے کہ جو تمہارے پاس آئے تھے اور پھر تم نے اس انداز سے ہمیں جو ہے وہ دودھ دیا تھا بکری کا اور گوشت کھلایا تھا تو اس کے بعد جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ ان خاتون کو ایک ہزار دینار اور ایک ہزار بکریوں دے دوں سبحان اللہ کتنی دیئے ہیں ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار میرا خلق پتمیر بھائی انہیں پتہ نہیں ہوگا یہ کتنے ہوتے ہیں کس کو پتہ دینار کیا ہوتا ہے سکھا سکھا ہوتا ہے مائک میں تو بتائیں سکھا سکھا ہوتا ہے کتنے کا سکھا پانچ روپے گا دس روپے گا سونے گا تو ایک ہزار سونے کے سکھے کتنا ماؤنٹ بنے گا حساب تو مشکل ہو جائے گا لیکن یہ تو آپ اندازہ کر سکتے کہ سونا بہت مہنگا ہے گولڈ گولڈ کوائنز اور وہ بھی کتنے ون تھاؤزن کتنے ون تھاؤزن کتنے کیوں گے بہت زیادہ ہو جائے گے نا ون تھاؤزن گولڈ کوائنز اور اس کے ساتھ اور کیا تھے ایک ہزار بکرییاں بکری کتنے کیاتی ہے ایک بکری بھی بڑی مہنگی ہوتی ہے ایک ہزار بکرییاں اور ایک ہزار گولڈ کوائنز دیئے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اپنے غلام سے کہا کہ اب ان کو لے کر چلے جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیونکہ امام حسن بھی اس سفر میں موجود تھے اور امام حسین بھی موجود تھے حالیٰ کہ ابھی بھی بہت سارا کچھ دے دیا ہے انہیں تو صرف ایک بکری گلائی دی تھوڑا سا دودھ تھا اور یہ جواب میں اتنا کچھ دے دیا اس کے بعد پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیجا اب جو وہ امام حسین کے پاس وہ پہنچی تو امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی نے آپ کو کیا دیا یعنی حضرت امام حسن نے کیا دیا تو بتایا بھئی ایک ہزار بکریان اور ایک ہزار جو ہے وہ دینار دیئے سونے کے سکھے دیئے تو پھر انہوں نے بھی ایک ہزار بکریان اور دی اور ایک ہزار سونے کے سکھے اور دیئے کتنے سارے ہو گئے دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریان دو ہزار بکریان کتنے سارے کیا بات ہے یہ ہمارے مام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنوہ کی سخاوت ہے جب پھر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنوہ کے پاس بھیجا وہ تیسرے موجود تھے نا تیسرے کون تھے سفر میں حضرت عبداللہ ابن جعفر عنوہ ان کے پاس بھیجا پھر انہوں نے بھی پوچھا کہ ان دون نے کتنا دیا تو بتایا بھئی ایک ایک ہزار بکریاں اور ایک ایک ہزار دینار تو کل ہو گئے دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار تو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار عطا کر دی چا بات ہے اور ٹوٹل کتنے ہو گئے چار ہزار بکریاں اور چار ہزار دینار یہ اتنے سارے پیسے لے کر وہ خاتون اپنے شوہر کے پاس پہنچتی اور یقیناً جب شوہر کے پاس بہتی ہوں گی تو پہلے تو شوہر کیا ہوا تھا حصہ ہوا تھا بکری کسے گلا دی اسے ہم جانتے بھی نہیں کوئی دوستی نہیں کوئی شداری نہیں انہیں تم نے بکری کھلا دی اور اب جب یہ چار ہزار دینار اور چار ہزار بکریاں لے کر پہنچے ہوں گی تو کتنا خوش ہوا ہوگا تو کیا بات ہے ان عظیم الشان شخصیات کی ان پر اس خاتون نے کیا کیا تھا احسان کیا کیا تھا احسان اور انہوں نے کیا کیا جواب میں احسان 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 کا بدلہ دیا اور کتنا زبردست انداز سے بدلہ دیا تو یہی ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ احسان کا بدلہ تو ہمارے ساتھ بھی کوئی احسان کرے تو ہمیں اس کو بدلہ دینا چاہیے اور اچھا بدلہ دینا چاہیے ٹھیک ہے جی ابھی انشاءاللہ اور اس پر ہم بات کرتے ہیں آپ کے کوئی سوالات دھوں تو اس سوالات کو بھی ہم شامل کریں گے جی قتمیر بھائی جی احسان کا ذکر کیا قرآن پاک میں بھی ہے احسان کا ذکر کیا قرآن پاک میں بھی ہے کیونکہ پرگیم ہے بچے اور قرآن واقعے سے بات شروع کیا اور قرآن پاک پر ہم نے بات لے کر آنی تھی قرآن پاک میں بھی یقیناً جو ہے وہ احسان کا بدلہ دینے کا اور احسان کا ذکر موجود ہے جی اللہ پاک سورہ نحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان ترجمہ کنزل عرفان بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے یہ سورہ نحل کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سی طرح سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَئِكَا ترجمہ کنزل عرفان اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان احسان کیا تو احسان کا ذکر اور احسان کا بدلہ دینے کا ذکر یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے لہٰذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے جی جی اب بچوں سے سوالات لے گئے تھے بچوں سے سوالات لیں گے چلے بچے کیا سوال کریں گے کون کرے گا سب سے پہلے سوال احسان کا مطلب کیا ہے احسان کا مطلب کیا ہے زبردہ صاحب کا نام کیا تھا حمد صفیان حسن محمد صفیان زبردہ صاحبی انہوں نے یاد رکھا وہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ احسان کسے کہتے ہیں یہ پتا ہو نہ جائیں تبھی تو احسان کا بدلہ دیں گے احسان کا مطلب پتا ہوگا تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو ماف کر دیا جائے احسان کا مطلب کیا ہے جس نے ظلم کیا اس کو ماف کر دیا جائے اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کی جائے جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کی بھلائی کی جائے اور اس کے مقابلے میں منکر ہے یعنی محسن کے احسان کا انکار کرنا تو احسان کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرنا اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو ہمارے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ ہم بھلائی کریں یہ تو بالکل یوں کہہ لی جی ضروری ہے یہ تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی جیسے اس واقعے میں بھی تھا کہ ان خاتون نے کیا کی بھلائی اچھا سلوک کیا کھانا کھلایا تو ان کے ساتھ کیا کیا پھر جواب میں بھلائی کی گئی اور بہت زیادہ پھر انہیں مال دیا گیا اسی طریقے سے ایک احسان میں یہ بھی داخل ہے کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کی جائے تو آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے اور جواب میں بھلائی کریں اور یہاں کیا ہوتا ہے بعض وقت کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ہم جواب میں اس کے ساتھ برائی کر رہے ہوتے ہیں اسی کو نقصان پہچا رہے ہوتے ہیں تو یہ تو بہت بری بات ہو گئی وہ آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے جو شخص اپنے محسن کا شکریہ دانی کرتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا اشارت فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو لوگوں کا شکریہ دانی کرتا وہ اللہ پاک کا شکر گزار نہیں ہو سکتا تو جو ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ پاک نے اس کو وسیلہ بنایا ہے اس بھلائی کو احسان کو کرنے کا پڑنا حقیقت میں احسان کرنے والا کون ہے اللہ پاک ہی ہوتا ہے ہر چیز اللہ پاک ہی عطا کرنے والا ہے تو وہ اس نے ہم تک جو ہے وہ اللہ پاک جو ہم سے بھلائی فرماتا ہے احسان فرماتا اس کا ذریعہ کسے بنایا ہے بندوں کو بنایا ہے تو ہمیں ان بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کا شکریہ ادا کریں گے تو در حقیقت ہم کس کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں اللہ پاک کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں گھر کے اندر بھی والدین کے احسان جتنے ہوتے ہیں اتنا احسان تو کسی کا بھی نہیں ہوتا ابو تھک کر آیا آفیس سے تو ان کے ہاتھ پاؤں بھی دمائیں ٹھیک ہے جو ان کا شکریہ بھی آدھا کریں کبھی اسکول کا یونیفارم آ جاتا ہے اسکول کی چیزیں آ گئیں بیگ آتا ہے کسی خوشی ہوتی ہے عید کے کپڑے کپڑے دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جو ابو کپڑے لے کر آیا ان کا شکریہ آدھا کیا نہیں کرتے نا اس وقت ذہنی نہیں ہوتا کپڑوں میں گم ہو گئے ٹوائس آگا ہے کھلونے آگا ہے اس میں گم ہو گئے ٹوائس لے کر کون آیا ابو کا شکریہ آدھا کیا اچھا دوسروں کا باز وقت کرتے ہیں ٹیچر کا کر رہے ہوں گے بڑی اچھی بات ہے ٹیچر کا بھی کر رہے ہیں ویسے کسی کا کر دیا لیکن ابو کا امی کا شکریہ آدھا نہیں ہو رہا ہوتا تو اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے جی وقر بھائی میرا بھی ایک سوال ہے اپنے محسن کے احسان کا بدلہ دینے کے حوالے سے ہمارے بزرگان دین کا کیا انداز ہوا کرتا تھا اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے وقر بھائی تو احسان کا کیا دینا ہے بدلہ دینا ہے آئیے دیکھیں ہمارے بزرگان دین کی سنداز سے ہی کام کیا کرتے تھے ہمیں تو صرف اتنا میں نے آپ کو تو بچوں کو تطریب دیئے کہ کم از کم شکریہ کہہ دیں تینکیو ہی کہہ دیں جزاک اللہ خیرہ کہیں تو بڑی اچھی بات ہے اور ہو سکے تو اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے بزرگان دین کیا کرتے تھے ایک ہے بزرگ حضرت عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بہت بڑے سخی تھے کیا تھے سخی تھے ایک برتبہ یہ اپنے سہن کے اندر موجود تھے مکان کے سہن کے اندر موجود تھے اور وہاں ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ پر ایک احسان کیا تھا اور مجھے اس کا بدلہ چاہیے اور مجھے اس کا بدلہ چاہیے جب کوئی کسی پر ہمیں احسان کرے تو ایسا نہیں جا کہ اس کے پاس کھڑے ہو جائیں بھائی مجھے بدلہ دو کیا وہ سکتا ہے کوئی اس کو ضرورت پیش آ گئی ہو نیڈی ہو ضرورت مند ہو تو اس حوالے سے پھر وہ گیا ہو اور اس نے چاہو کہ ان سے کچھ حاصل کرلوں ویسے ہمیں کسی پر اگر احسان کریں تو نہیں کہتے ہیں نیکی کر دریاں میں ڈال ہمیں نیکی کر کے احسان کر کے اسے گھول جانا چاہیے دریاں میں ڈال مطلب لیا کہ نیکی کو دریاں میں کیسے ڈالیں گے آپ سمجھنے مہاری یہ مطلب احسان کریں اور گھول جائیں احسان کر کے یاد رکھیں اور اس کے بعد کہیں بھائی ہم نے سنا تھا احسان کا بدلہ بندی چینل کا پروگیم تھا کیا تھا احسان کا بدلہ آپ جا کے اس کے کھڑو جائیں میرے احسان کا بدلہ نکال ایسے کرنا ہے نہیں ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا احسان کرنا ہے بدلہ مانگنا نہیں ہے خود سے وہ بدلہ دے اچھی بات ہے کہ ہم پر کوئی احسان کرے تو ہمیں خود سے بدلہ دینا چاہیے خیر اس شخص نے آپ سے آ کر کہا کہ میں نے آپ پر احسان کیا تھا مجھے اس کا بدلہ چاہیے آپ نے کہا میں تمہیں پہچانا نہیں اور تم نے مجھ پر کیا احسان کیا تھا تو پھر اس نے یہاں دلایا ہے کہ ایک دفعہ آپ جو ہے وہ زمزم کے کھوئے کے پاس موجود تھے کس کے کھوئے کے پاس زمزم کے کھوئے کے پاس زمزم کا کھوئے کہاں ہے اس کو بتایا زمزم کیا ہے یہ زمزم کے پانی ہے برکت والا پانی ہے نا آب زمزم جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو زمزم کا کھوئے وہاں پر آپ موجود تھے اور آپ کا غلام جو ہے وہ کھوئے سے پانی نکال رہا تھا اور آپ وہاں موجود تھے اور گرمی بہت تیز ہو رہی تھی تو سورج کی گرمی اور وہ بھی عرب شریف کی گرمی تو ویسی بڑی مشہور ہے تو وہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو گرمی آپ کو بہت زیادہ لگ رہی تھی ایسے میں میں اپنی چادر لے کر آ گیا تو میں نے چادر سے آپ کو سایا دے دیا تھا چادر لے کر آ گیا اور اسے آپ کی طرف سایا کر دیا کہ آپ پر وہ سورج کی گرمی نہ پڑے یا دھوب جو ڈائریکٹ آپ پر پڑھ رہی تھی وہ نہ آپ کو پہنچے تو یہ میں نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا پھر انہیں یاد آ گیا اور وہ پہچان گئے کہ ہاں یہ تم نے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا پھر آپ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس وقت کتنے پیسے موجود ہیں پیرہ انہی کے پیسے اس کے پاس موجود ہوں گے تو اس نے کہا کہ دو سو دینار اور دس ہزار درہم دو سو دینار اور دس ہزار درہم درہم کی سے پتا ہے دینار تو بات ہو گئی تھی چاندی کے سکھوں کو درہم کہتے ہیں چاندی کے سکھوں کو کیا کہتے ہیں درہم درہم کہتے ہیں تو دو سو دینار اور دس ہزار درہم کتنے سارے پیسے بن گئے تو حضرت عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے فرمایا اسے اس کو دے دو اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو اس نے احسان کیا تھا یہ اس کا پورا پورا بدلہ ہو گیا اب بھی میرا یہ خیال نہیں ہے کہ پورا پورا میں نے اس کو بدلہ دے دیا ہے یہ بھی بس میری طرف سے کوشش ہے آپ دیکھئے حالانکہ اس نے کیا کیا تھا صرف سایا کیا تھا وہ خرچ کیا تھا کچھ پیسے ایسے دھوب لگ رہی تھی انہیں ڈائریکٹ تو اس نے اپنا کپڑا وہاں پہ کر دیا تھا اور بدلے میں اسے کتنے سارے آپ نے پیسے دے دیئے تو یہ تھا ہمارے بزرگان دین کا انداز اور اب یہاں سے کم از کم وہ انداز لگا لیے گا ان کا کہ جو کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے اچھائی کرے اور اس کا نہ کہ کوئی بدلہ دیں کوئی شکریہ دہ کریں بلکہ موقع ملتا ہے تو اسی کے ساتھ کوئی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کتنی بری بات ہوگی ہمیں تو احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے احسان کیا ہوتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے ناظرین وقار بھائینہ میں ایک واقعہ بھی سنایا پھر بچوں نے سوالات بھی کیے اور وقار بھائین اس کے جوابات بھی دیئے تو پڑھتے ہیں آگے کی جانب اور اپنے پرگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی بہت سے سیگمنٹ اور سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی دکشنری اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنید رضا بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جنید بھائی آپ آج آپ فکار بھائی سے قرآن پاک میں سے کون سے الفاظ پوچھنے کیلئے لائے ہیں آج جو میں آپ سے قرآن پاک میں سے تین الفاظ پوچھنے کیلئے لائے ہوں وہ تین نام ہیں نمبر ون یونس نمبر ٹو اہود نمبر تری یوسف فکار بھائی یہ بتائیے یونس کا مطلب کیا ہے زبردست آج تو آپ قرآنی ڈکشنری جو ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم قرآن کے مختلف الفاظ کے معنی جانا کرتے ہیں بڑے تین نام لے کر آئیں آپ سارے بچے جو مندی چینل پر دیکھ رہے ہیں ان میں سے بھی بعض یونوس ہوں گے بعض یوسف بھی ہوں گے اور ہود ہود تو کم نام ہوتا ہے ہود کسی کا نام سنے کسی میں ہود کم رکھا جاتا ہے لیکن یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے آج کل تو تلاش ہوتی ہے یونیک نام رکھنے کی بلکہ ریس لگی ہو تو یونیک ہونا چاہیے کسی کا نام نہیں ہو یہ بھی جو مندی چینل کے ناظرین ہیں بڑے باس دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو ہوگا یونیک نام چاہیے ایسا نام جو کسی نے نہ رکھا ہو تو بھئے آپ نے کیوں وہ نام رکھنا ہے جو کسی نے نہیں رکھا اور پھر اس کے لیے بعض وقت اتنا مشکل مشکل عجیب عجیب نام بھی لے کر آ جاتے ہیں جس کا معنی خود بھی نہیں پتا ہوتے لیکن اس میں بھی اچھا نام تلاش کرنا چاہیے بعض وقت بہت عجیب عجیب سے نام رکھ لیتے ہیں وہ مو سے بھی نہیں نکل لیتے ہیں بولتے ہوئے کہتے ہیں وہ زبان بھی اٹک جاتی ہے جا کے داتوں میں اور وہ نام بھی عجیب و غریب سا ہوتا ہے تو اب جیسے ہود نام رکھا جاتا ہے لیکن کافی کم رکھا جاتا ہے تو ہود بھی نام رکھا جا سکتا ہے اور اچھا یہ نام تو ہوتا ہے یونوس لیکن یونوس کا معنی پتا نہیں ہوتا خیر یہ تو ایک اللہ پاک کے نبی کا نام ہے یونوس کس کا نام ہے اللہ پاک کے نبی کا نام ہے تو بس اس نسبت سے ہم نام رکھ لیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی اسی طریقے سے یوسف یہ بھی ایک اللہ پاک کے نبی کا نام ہے تو اس نسبت سے ہم رکھیں گے اور حضرت حود علیہ السلام یہ بھی اللہ پاک کے نبی کا نام ہے تو اس نسبت سے ہم نے اس نام کو رکھنا ہے لیکن ان کے ایک معنی بھی ہیں پرٹیکلر معنی بھی ہیں اور یونوس کا معنی ہے انس والے کیا معنی ہے انس والے اور ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے اور بڑا تفصیلی واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے نام بھی قرآن پاک میں آئے سورہ صافات میں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونوس پیغمبروں سے ہے مقار بھائی میرا دوسرا لفظ ہے ہود یہ بتائیے ہود کا مطلب کیا ہے ہود کس کا نام ہے نبی کا ایک اللہ پاک کے نبی کا نام ہے اور اس کا مطلب ہے توبہ کر کے حق کی طرف رجوع کرنے والا ٹھیک ہے یہ ہود لفظ کا معنی ہے باقی اللہ پاک کے نبی تو بہتی عظیم ہوا کرتے ہیں اور ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے اور لفظیں ہود بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے سورہ شعورہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ هُودٌ عَلَىٰ تَتَّقُونَ جبکہ ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں جی مقار بھائی میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے یوسف مقار بھائی یہ بتائیے یوسف کے معنی یوسف کا مطلب کیا ہے یوسف بھی ہے اللہ پاک کے نبی کا نام اور اس کا مطلب ہے بہت خوبصورت کیا مطلب ہے بہت خوبصورت تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت بھی تھے ان کے تو حسن کا قرآن پاک میں بھی واقعہ ذکر کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت تھے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ مؤمن میں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک اس سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے جی تو یہ تینوں جو نام تھے بڑے پیارے نام ہیں انبیاء اکرام کے نام ہیں ان کا معنی بھی ہم نے جانا اور ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے تو اس طرح کے نام ہمیں رکھنے چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھیں انبیاء اکرام کے ناموں پر نام رکھیں انشاءاللہ اس کی ہمیں برکتیں بھی ملیں گی جی تو پیرے پیرے بچوں اور کڈز مدنی چل کے نازی اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ بھی اختتام کو پہچا اور ہمارا پروگرام بھی اختتام کو پہچا اسی کے ساتھ ہمیں دیتی اجازت اپنا بہت سارے خیال لگے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارا پر آن ہمارا آنکھوں کا تارا دنیا میں آفرت میں اپنا سہارا بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا بچوں کا آگیا